بلکہ جی ناظرین آج چوبیس اکتوبر ازاد کشمیر کے یوم تحسیز کے موقع پر جہاں مختلف تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا وہیں سپریم کورٹ ازاد جمہور کشمیر کی جانبی سے بھی یہاں پر پرچم کشائی کی گئی ہے اور اس موقع پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ازاد کشمیر اور پاکستان کے جنڈے یہاں پر لہرائے گئے ہیں اور یہاں پر انتظامیہ کی بڑی تعداد بھی موجود تھی جنہوں نے آج یوم تحسیز کے اس پرگرام میں حصہ لیا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج صبح سے تقریباً مختلف سرکاری سکولوں میں اور مختلف سرکاری امارات میں پرچم کشائی کی گئی ہے اور مختلف تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اس موقع پر جو ہے وہ پاکستان اور ازاد کشمیر کے قومی ترانے جو ہیں وہ بھی پڑے گئے ہیں اسلامی بھی پیش کی گئی ہے اور یہاں پر نہ صرف زلین زامیاں بلکہ تاجر برادری اور باقی جو سیول سوسائٹی ہے مختلف مقاطب فکر کے جو افراد ہیں انہوں نے بھی آج یوم تحسیز کے موقع پر اس تقریب میں حصہ لیا ہے اور ازاد کشمیر کا جو پرچم ہے اور ترانے ہیں ان کو یہاں پر پڑا گیا ہے اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج ٹرافک پولیس کی جانب سے جو ہے وہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ بھی اس تقریب کی کورونا کمچنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج دن پورا جو ہے وہ آزاد کشمیر کے یوم تحسیز کے حوالے سے مختلف جگہوں پر جو ہے پرائیویٹ اور سرکاری تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے ناظرین آج تریتر میں یوم تحسیز کے موقع پر جو ہے وہ نہ صرف تقریب باقی کا انعقاد کیا گیا ہے بلک کے دعایاں تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا ہے جس میں ملک اسلامتی اور حوشحالی کے لیے حسوسی طور پر دعائیں کی گئی ہیں اور اس موقع پر کشمیر کی آزادی کے لیے بھی دعا کیے گئی ہے کہ جو ہمارے مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے بہن بھائی ہیں ان کو بھی اللہ تعالی جل سے جل جو ہے وہ آزادی نصیب فرمائے اور کشمیر میں جو ظلم و بربریت ہے وہ اس کا آزالہ ہو سکے